الفلہ تھیٹر پر آئندہ ہفتے سے نمائش پذیر ہونے والے نئے اسٹریڈرامے رات کی رانی کی رہیرسلز ان دنوں کی جا رہی ہیں جس میں اداکار افتقار تھاکور امانت چند سردار کمال زفری خان عابدہ بیک قومل ناز علی ناز عابد چارلی ندیم چٹا تاہر نوشاد عاصف اکمال نادی علی اور خوشبو سمیت متعذید جونئر فنکار شامل ہے جو سخت گرمی اور لوڈ شیڈنگ کی ہاتھوں تنگ آ کر تھیٹر کی چت پر کلی فضائے میں ڈرامے کی رہیرسل کرنے پر مجبور ہے مجبوری یہ کرنا تو ہے اور واقعی ملعب بہت برا حال ہے اور ہماری جو آنے والی حکومت ہے ہم لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا اتنا سب کچھ کیا اور ہم بہتری چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ نئے آنے والی گورنمنٹ ہمارے لئے بہتری کرے گی تھیٹر کے ساتھ ایک بڑی سی چتر اس کے اوپر رہسل کر رہے ہیں اور رات کے رہسل اسی طرح رکھتے ہیں کہ دن کو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے آرٹسٹوں کو آنے میں پرابلم ہوتی ہے اور ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے اس لئے ہم نے یہ شو کے بعد رہسل کر رہے ہیں اور اس رہاں میں بہتری محنت کر رہے ہیں ہم تو آرٹسٹ لوگ ہیں ہم نے تو کرنا ہی کرنا کام گرمی ہو یا سردی ہو یہ تو ہماری محنت ہے ہم نے کرنی کرنی ہے لیکن سہولت کوئی نہیں ہے دن رات جو یہ لوڈ شیڈنگ ہے ہاتھ رہسل میں موجود ہوتے ہیں فنکاروں کا کہنا ہے کہ ان کا کام عوام کو انسانہ اور وہ جتنے حساس ہوتے ہیں اس کے برعکس انہیں ہر موسم میں اپنا کام کرنا ہوتا ہے چاہے وہ شدید گرمی ہو یا سردی فنکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں اب نئی حکومت سے بہت سی امیدیں مابستہ ہیں کہ وہ حکومت سنبھالتے ہی لوڈ شیڈنگ جیسے گمبیر مسئلے کا خاتمہ کرے گی گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے اب انشاءاللہ وہ حلف لے کے تو ظاہر انرجی کا جو کرائسس ہے اس کے اوپر قابو پانے کی پوری کوشش کریں گے کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے اب مینڈٹ لے کر آئی ہے تو بندہ دیز جو ہماری ہے وہ یہ پانی یا بجلی یا خراغ یا ہسپیٹل یہی ہے تو اس کی طرف میرے خیال میں کسی گورنمنٹ نے جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پالیسی بنائی نہیں ہے تو اب میرے خیال میں جیسے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اب یہ پالیسی بھی بنے گی اور انشاءاللہ ہمارا ملک اب ترقی بھی کرے گا جہا روز مرہ معمول اور زندگی اس لوٹ شیڈنگ سے متاثر ہو رہی ہے وہی فنکاروں کا بھی نقصان ہو رہا ہے فنکاروں نے اب نئی حکومت سے امیدیں باندھ لی ہیں اور انہیں پورا یقین ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت لوٹ شیڈنگ کے مسئلے سے نجات دلائے گی کیمروین کامران خان کے ساتھ زین مدنی حسینی سٹی پورٹی ٹو